ادھیائے تیرا اب تیسری بار تمہارے پاس آتا ہوں دو یا تین گواہوں کے موہ سے ہر ایک بات ٹھہرائی جائے گی جیسے میں جب دوسری بار تمہارے ساتھ تھا سو ویسے ہی اب دور رہتے ہوئے ان لوگوں سے جنہوں نے پہلے پاپ کیا اور انہیں سب لوگوں سے اب پہلے سے کہے دیتا ہوں کہ یادی میں پھراؤں گا تو نہیں چھوڑوں گا تم تو اس کا پرمان چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے جو تمہارے لیے نربل نہیں پرنت تم میں سامرثی ہے وہ نربلتہ کے کارن کروس پر چڑھایا تو گیا تو بھی پرمیشور کی سامرث سے جیویت ہے ہم بھی تو اس میں نربل ہیں پرنت پرمیشور کی سامرث سے جو تمہارے لیے ہے اس کے ساتھ جیئیں گے اپنے آپ کو پرکھو کی وشواس میں ہو کی نہیں اپنے آپ کو جانچو کیا تم اپنے وشے میں یہ نہیں جانتے کی یشو مسیح تم میں ہے نہیں تو تم نکم میں نکلے ہو پر میری آشا ہے کہ تم جان لوگے کی ہم نکم میں نہیں اور ہم اپنے پرمیشور سے یہ پرارثنا کرتے ہیں کہ تم کوئی برائی نہ کرو اس لیے نہیں کہ ہم کھڑے دیکھ پڑیں پر اس لیے کہ تم بھلائی کرو چاہے ہم نکم میں ہی ٹھہریں کیونکہ ہم ستھے کے ویرود میں کچھ نہیں کر سکتے پر ستھے کے لیے کر سکتے ہیں جب ہم نربل ہیں اور تم بلونت ہو تو ہم آنندت ہوتے ہیں اور یہ پرارثنا بھی کرتے ہیں کہ تم سدھ ہو جاؤ اس کارن میں تمہارے پیٹ پیچھے یہ باتیں لکھتا ہوں کہ اپستھت ہو کر مجھے اس ادھیکار کے انسار جسے پربو نے بگاڑنے کے لیے نہیں پر بنانے کے لیے مجھے دیا ہے کڑائی سے کچھ کرنا نہ پڑے نیدان ہے بھائیوں آنندت رہو سدھ بنتے جاؤ ڈاڑھس رکھو ایک ہی من رکھو میل سے رہو ہر پریم اور شانتی کا داتا پرمیشور تمہارے ساتھ ہوگا ایک دوسرے کو پویتر چمبن سے نمسکار کرو سب پویتر لوگ تمہیں نمسکار کرتے ہیں پربو یشو مسیح کا انگرہ اور پرمیشور کا پریم اور پویتر آتما کی سہ بھاکتا تم سب کے ساتھ ہوتی رہے موسیقی